کسے بندے نے میری تقریر دے کسے حصے تھے کوئی سوال ہوئے بڑے آپ یا ابا بکر مدد بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے ان کو خزانے دے رکھے اگر فرمائیں تو میں قرآن شریف کھول کر سنا دوں آپ کو تو اللہ تعالی نے ان کو مرنے کے بعد شہادت کے بعد دیا ہے رزق حسن تو واپسی پر سعودی گورنمنٹ ہر حاجی کو ایک ترجمہ تفسیر والا قرآن پاک گفت کرتی ہے کیوں جی کوئی تسلی ہوئی تقریر ہو گئی کسے بندے نے میری تقریر دے کسے حصے تھے کوئی سوال ہوئے بڑے آرام نہ کھلو کے سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سکتا ہے وگر نہ گفتگو ختم تقریر ختم بھی جی وآلیکم السلام یہ آپ یا ابا بکر مدد بھی کہہ سکتے ہیں یا عمر مدد بھی کہہ سکتے ہیں یا عثمان مدد بھی کہہ سکتے ہیں یا علی مدد بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو اللہ والے ہیں اللہ والے اللہ نے ان کو خزانے دے رکھے اور پھر یہ آگے بانٹتے بھی ہیں ہم اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ میربانی فرمائیں آپ کو اللہ نے جو خزانہ دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ عطا فرمائیں اگر فرمائیں تو میں قرآن شریف کھول کر سنا دوں آپ کو مسئلہ کے حقہ آل سنت و جماعت مسئلہ کے حقہ آل سنت و جماعت ستاروہ سپارہ سورت حج آیت نمبر اٹھاون والذینہا جروا فی سبیل اللہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی سن نا قطلو او ماتو پھر یہ شہید ہو گئے یا مر گئے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بھی ضرور رزقِ حسن عطا فرماتا ہے ان مہاجروں کو شہادت کے بعد یا موت کے بعد اللہ کیا دیتا ہے رزقِ حسن ابو بگر بھی مہاجر عمر بھی مہاجر عثمان بھی مہاجر علی بھی مہاجر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد شہادت کے بعد دیا ہے رزقِ حسن کیا دیا ہے رزقِ حسن عباو چودمہ پارا سورِ نحل یہ آیت نمبر ہے پجتر سورِ نحل چودمہ پارا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ نَا رِزْقًا حسنًا اور جس بندے کو ہم اپنی طرف سے رزقِ حسن عطا کرتے ہیں پھر وہ کیا کرتا ہے رزقِ حسن لے کر فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا تو وہ اللہ کے دیئے ہوئے رزقِ حسن میں سے خرچ کرتا ہے چھپا کر بھی اعلان کر کے بھی ان کو جو اللہ نے رزقِ حسن دیا ہے نا ہم وہ رزقِ حسن ان سے مانگتے ہیں کہ مہربانی کیجئے یہ ہمیں بھی عطا دیجئے پھر دیکھئے مندرما پارا ہے آیت ہے پہلی سبحان اللہذی اصرا بِعبدِهِ لَيْلًا لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَلْمَسْجِدِ الْاقْصَابِ الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ یہ مسجدِ اقصہ وہ ہے جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں یہ برکتیں کیا ہیں جب حاجی جاتا ہے نا حاج کے لیے تو واپسی پر سعودی گورنمنٹ ہر حاجی کو ایک ترجمہ تفسیر والا قرآن پاک گفٹ کرتی ہے وہ ترجمہ تفسیر ہمارا تو نہیں ہے وہ تو واپیوں کا لکھا ہوا ہے وہ کئیوں کے پاس ہوگا لاکھوں کی تعداد میں ہے وہ پاکستان کی اسی کو اٹھا کر دیکھ لیں اس میں لکھا ہے یہ برکتیں دو طرح کی ہیں ظاہری بھی باطنی بھی ظاہری برکتیں کیا ہیں یہ باغ اور نہریں اور باطنی برکتیں کیا ہیں اللہ کے نبیوں کی قبریں ہم نے مسجد اقصہ کے اردہ گرد برکتیں رکھی ہیں اس مسجد کا نام کیا بتایا آپ نے مدنی مسجد کے اندر برکت باہر تو نہیں جو برکت اندر ہے وہ باہر تو نہیں یہ مسجد اقصہ وہ مسجد ہے جس کے اندر تو برکت ہیں ہی ہیں لیکن اس کے ماحول اس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں یہ برکتیں کیا ہیں نبیوں کے مزارات اچھا اللہ نے یہ برکتیں کس کے لیے رکھی ہیں اپنے لیے یا ہمیں دینے کے لیے وہ خود برکتوں والا ہے اسے برکتوں کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہمیں دینے کے لیے اس نے برکتیں دی رکھی ہیں نا یہاں اچھا یہاں بھی نا کچھ لوگوں نے آپ کے پنڈی بٹیاں میں لوگوں کو سعودہ دینے کے لیے نا کچھ جگہیں بنائی ہیں ان جگہوں کو کیا کہتے ہو دکان چھوٹی جگہ ہو تو دکان بڑی جگہ ہو تو مارٹ زیادہ بڑی جگہ ہو تو سپر مارکیٹ اچھا ان دکانوں میں ان مارٹوں میں ان سپر مارکیٹوں میں کیا ہر کسی کو سعودہ ملتا ہے سعودہ اسے ملے گا جو جا کے وہاں مانگے گا جب تک مانگو گے نہیں تمہیں سعودہ نہیں ملے نہیں اعتبار تو تجربہ کر کے دیکھ لو کسی دکان پر چلے جا اور کھڑے ہو جانا چپ کر کے وہ پوچھے کیا چاہیے تو سعودہ مل جائے گا وہاں تو مانگنا پڑے گا جی ایک پیپسی کی بوتل دو دو کلو چینی دو پورا کلیر کٹ سعودہ مانگنا پڑے گا پھر ہر مانگنے والے کو بھی سعودہ نہیں ملتا اس کے لئے کچھ دینا پڑتا ہے خیرات مل سکتی ہے مانگنے والے کو مفت میں لیکن سعودہ نہیں مل سکتا سعودہ اس کو ملتا ہے جو کچھ دے ہوئے یہ جو قبریں ہیں نا مزارات اللہ کی برکتوں کے ڈیپو یہاں بھی سعودہ ہر کسی کو نہیں ملتا سعودہ اسی کو ملتا ہے جو عقیدت و محبت کا نظرانہ پیش کرے اور پھر کہے میں گدہ تو بادشاہ برد پیالہ نور کا میں گدہ تو بادشاہ برد پیالہ میں گدہ تو بادشاہ برد پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کیوں جی کچھ تسلی ہوئی الحمدللہ دین کی بات پھلانا صدقہ جاریہ ہے سو آپ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیلئے جزاک اللہ